مصیح خدا میں آپ کی سلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا اٹھارمہ سوال اور سوال ہے انسان کی زوال پذیر گناہ کی حالت کیسی ہے اور اس کا جواب ہے گناہ کے سبب سے زوال پذیر حالت کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو جو عام طور پر اصل گناہ ہے یعنی آدم کی گناہ کے سبب سے انسان کی جو اصل راستبازی اور اس کی ساری فطرت کا خراب ہو جانا ہے دوسرا پہلو نافرمانی کے وہ کام جو اصل بگار کے سبب سے ہیں اور کلام مقدس سے اس کا ہم ثبوت دیکھتے ہیں رومیوں کے نام لکھا گیا خط اس کا پانچوں باب اور اس کی انیسویں آیت اور اس میں یوں لکھا ہے جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے اسی طرح ایک ہی فرما برداری سے بہت سے لوگ راستباز ٹھہریں گے اور اس کے ساتھ دوسرا ثبوت رومیوں کے ہی خط میں سے تیسرا باب اور اس کی دسویں آیت اور اس میں یوں لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں اور ایک اور حوالہ افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت اور اس میں یوں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب اکاون زبور اور اس کی پانچویں آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا ایک اور حوالہ خدا ان کے کلام میں سے مطی کی انجیل اس کا پندرہ باب اور اس کی انیس اور بیس آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جھوٹی گواہیاں بد گوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا خدا مطابق آپ کو بڑی برکت دے